اسلام علیکم اسے افتاو ناصر ہم نے ایکسرسائیز نائن پانٹو کا کسیون نمبر سیون تک کمپلیٹ کر چکے ہیں اب انگر جا رہے ہیں اسی ایکسرسائی کسیون نمبر ایٹ تو کسیون نمبر ایٹ کی سٹیٹمنٹ پہلے دیکھیں گے سٹیٹمنٹ اگر اچھے سی آپ کو آجاتی تو کسیون سال کرنا مشکل نہیں ہے بچوں مالا کام ہے وہ ہی جو لازٹ ہم ڈسٹنس فارمولا یوز کرتے ہیں اس کو کرتے جائیں گے اور اس میں نئی چیز نہیں ہے کوئی تو اگر سٹیٹمنٹ کی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کو کوششن آپ کے لیے ہلو ہے آپ چیٹ سے کھا جائیں گے اس کو کوششن کے اندر کہتا ہے شو دیٹھ ثابت کرنے پوائنٹس اے بی سی اینڈی یہ جو فور پوائنٹس دیئے گئے ہیں آر ورٹیسیز ہیں اب یہ ورٹیسیز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ورٹیسیز جو ہوتا ہے نا یہ ورٹیکس ہے اگر وان پوائنٹ کی بات اس طرح سے پوائنٹ ملتا ہے اسے ورٹیکس کہتے ہیں زیادہ ورٹیسیز ہو جاتا ہے لائک ٹو لائن ہے یہ جس جگہ پر مل رہا ہے نا یہ ورٹیکس ہے یہ مر پاس ورٹیکس کلاتا ہے اور لائک جب اس طرح کا سنیلی ہو جاتا ہے تو یہ زیادہ جب مل جاتی ہے آپس میں تو یہ ورٹیکس بن جاتا ہے پھر ان کو سب سب کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ورٹیکس ہے ٹھیک ہو گیا کہتا ہے کہ یہ جو فور پائنٹ دیئے گئے ہیں یہ ورٹیکس ہے ایک ریکٹینگل کے یہ سابت کرنا ہے آپ نے نیکسٹ کہتا ہے فائنڈ دا لینٹ آف ایٹس ڈیاغنل اور ان کے جو ڈیاغنل سے ان کے اندر ہوں گے ریکٹینگل کے جو ڈیاغنل ہوں گے ان کی لینٹ بھی فائنڈ کرنی ہے اور ایڈ دن وہ کہتا ہے کہ آر دا ایکوال کیا وہ ایکوال ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو لینٹ ہم فائنڈ کریں وہ ایکوال ہے بھی یا نہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو کام ہمارے پاس ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ریکٹینگل ہے ریکٹینگل کا سنیلیو کیا ہوتا ہے اگر ہم ریکٹینگل کی بات کریں تو ریکٹینگل پروو کرنے کے لیے مہارے پاس سنیلیو یہ ہے سپسکت ہے کہ یہ جوئے ہیں ایک ریکٹینگل ہےá ایک ایسی شیپ کو کہتے ہیں جس کی اوپائیٹ سائیکوال ہوتی ہے فوال سائز نے نہیں ہوتی لینٹ آ رویڈت آرٹ europa رگ رہنڈ ایکوال اگر لینٹ آر ویڈت ایکوال نہ ہو تو چلات گnanhydہ اس میسے آپ سانیلیو کافی پروڈکیرو کافی مہرمartenہ ڈامٹ ایک وجہ چلاتے ہیں یہ علیکن جن کے اوپیو آز سائیڈ ہے اس ایڈ سائیڈ ہے تو جن کے ابس میں grille اگر ہم کہہ دیں کہ یہ مرباس اے ہے نام دے رہے ہیں ایسے سی اور ڈی ٹھیک ہو گیا یہ ایک شیپ ہے ریکٹینگل اس کے اندر فور پوائنٹس ہیں جو دیئے گیا میں اے بی سی ڈی ٹھیک ہے ہم نے یہ ورٹسیز ان کے چیک کرنے ہیں کہ ریکٹینگل کے ورٹسیز ہیں یعنی اے بی سی ڈی ٹھیک ہے ہم چیک کرتے ہیں جی اس کے لیے ہم سب سے پہلے اے بی فائنڈ کریں گے بی سی فائنڈ کریں گے سی ڈی اور پھر اے ڈی سب سے پہلے ہم فائنڈ کرتے ہیں اے بی اے بی فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے فارمولہ مرفض ہے ایکس ٹو مینس ایکس وان پول پاور ٹو میکٹو مینس وائے بان پول پاور ٹو اب اس کے اندر فور پوائنٹ نظر آ رہے ہے فور پوائنٹ پہلے ہم دیکھ لیں کون کون سے اے اور بی کی بات کریں اے اور ب کی ان میں سے ہم ایکس ون ایکس ٹو وائے وان وائے ٹو نکالیں گے تو یہ فرسٹ پوائنٹ اس کے اندر یہ ایک سے یہ واہ ہے یہ ایک سے واہ ہے تو دو پوائنٹ آ رہے ہیں تو ان کو ایکس ون وائے وان ایکس ٹو وائے ٹو کہہ دیتے ہیں تو بار پاس اس کے اندر ایکس وان جو ہے وہ آرہا ہے مینس سکس وائے وان اس کے اندر مینس فائیو اور ایکس ٹو اس کے اندر میں آ رہا ہے اور وائے ٹو اس کے اندر آ رہا ہے انس پائیو ٹھیک ہو گیا فور پوائنٹ فائنٹ کرلئے پہ الے آب اس فور کوئنا سکے ایک 가운데 کیشن پہ لکھیں اور لکھا lin salon میںwe grâce کا اندر لکھا وان ٹائم وائے ٹو وائے ٹو مر بنے بڑا ، منس 5 اور Y1 مارے پاس ہے جی منس انٹو منس 5 یہ آگیا ہے نیکسٹ ہے جی A B ان کو سال کرنے تو 5 یہ منس منس پلاس 6 جوال پاور 2 اور ان کو دیکھے تو مار پاس آتا ہے منس 5 یہ منس منس پلاس 5 یہ مار پاس ہے 5 پلاس 6 تو یہ مار پاس ہے 11 اور یہ سکٹ کے انسر زیرو دیتا ہے زیرو ہول پاور 2 بیسے ہی رہ جائے گا مار پاس آجائے گا A B 11 سکیر یہ آگیا یہ سکٹ جائے گا تو مار پاس A B جو لیندھ ہے وہ کیا آگئی 11 A B ہم نے فائنڈ کر لے جی وہ 11 ہے A سے B تک کی لیندھ اور B سے لے کر سی تک کی دیکھتے ہیں تو B سے لے کر سی تک کی لیندھ ہے وہ فائنڈ کرتے ہیں اس کے لئے فارمولہ ہمار پاس وہی ہے جو ہم نے شروع میں لیا X2 X1 whole power 2 Y2 Y1 power 2 اب B C کی بات کریں گے تو B اور C جو پوائنٹ سے یہ لے رہے ہیں جس کے اندر یہ X1 Y1 X2 Y2 مار پاس آگیا X1 آیا 5 اور Y1 مار پاس آگیا منس 5 اور X2 مار پاس آجاتا ہے 5 اور Y2 مار پاس آجاتا ہے منس 8 4 پوائنٹ آگے 4 اس کے اندر پوٹ کر دیکھیں تو مار پاس آجاتا ہے B C X2 مار پاس آیا 5 اس دیکھ لیا اور منس X1 X1 مار پاس وہ بھی 5 whole power 2 next next ہم دیکھتے ہیں جی Y2 Y2 مار پاس آیا منس 8 اور نیکس مار پاس ہے جی Y1 وہ مار پاس آتا ہے منس انٹو منس 5 whole power 2 تو B C مار پاس آگیا یہ اسے کٹ کے آنسر 0 whole power 2 یہ ٹھیک ہو گیا اس کو دیکھیں منس 8 اور یہ منس منس 5 whole power 2 B C آگیا مار پاس یہ 0 اس کو سال کیا تو منس 3 whole power 2 تو مار پاس آگیا B C اس کا سکیر کر رہے ہیں 9 اس کیسے لکھ سکتے ہیں جانتے ہیں نائن کام اس طرح سے لکھ سکتے ہیں نائن سکیر یہ برپاس کیا آگیا 3 ہم نے B C جو فائنڈ کر لیا وہ پاس مار پاس آگیا 3 B C ہو گیا B سے لے کر 3 تک اب C سے لے کر D تک تو C سے لے کر D تک جو distance ہے وہ دیکھتے ہیں یہ آگیا ٹھیک ہو گیا چلیں اب X1 Y1 ان کی ویلو دیکھتے ہیں تو C D مار پاس کیا آگیا C A اور D یہ ہے یہ X1 کی ویلو ادھر شہر مار پاس 5 آگیا Y1 کی ویلو مینس ایٹھ آگیا اور X2 کی ویلو یہاں پر مرباس مینس سکس آگیا اور Y2 کی ویلو مرباس مینس ایٹھ آگیا اب یہ 4 ویلو اس کے اندر پوٹ کرتے ہیں تو C D X2 مرباس ہے مینس 6 X1 مرباس ہے 5 اور Y2 مرباس ہے مینس ایٹھ اور Y1 مرباس ہے جی مینس ایٹھ یہ بھی مینس ایٹھ اور یہ بھی مینس ایٹھ تو اس طرح سے یہ آگیا یہ آگیا C D ان کو سول کریں مینس 6 اور مینس 5 مینس 11 ہول پاور 2 اور یہ مینس ایٹھ مینس مینس پلاس ایٹھ ہول پاور 2 یہ جس 11 کا ہم سکیر کریں تو وہ ہوتا ہے 121 اور یہ 0 بیسی آ جائے گا ایسے ٹھیک ہو گیا اب 121 جو ہے سیمپل ہم اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 11 ہول پاور 2 یہ سے کٹنے کے بعد اس کا جو آنسر آگیا وہ 11 آگیا اب C D ہم نے فائنڈ کر لیا مرباس 11 آگیا لاسٹ لیند مرباس اے سے لے کر دی تک اے سے لے کر دی تک جو اے ڈی لیندھ ہے فارمولہ وہی ایکس ٹو مرباس کیا ہے اب اے ڈی کی بات ہو رہی اے یہ پوائنٹ ہے اور ڈی یہ پوائنٹ ہے اے کے انتر ایکس ون یہ ہے ہمارے پاس پہلے ہم ایکس ون وائی وان ایکس ٹو وائی ٹو کی ویلو دیکھ لیتے ہیں ایکس وان مرباس اے میرے مینس 6 آ رہا ہے اور وائی وان مرباس آ رہا ہے مینس 5 اور ڈی کے اندر ایکس ٹو مرباس آ رہا ہے مینس 6 اور ادھر مرباس آ رہا ہے مینس 8 یہ آگیا ہے اب ہم نے اس کے اندر میں اٹھ کرنا ہے مرباس آ جاتا ہے اے ڈی ایکس ٹو مرباس آ رہا ہے مینس 6 اور ایکس ون مرباس آ رہا ہے مینس 6 اس کو ہم ویسے ہی لکھ لیتے ہیں اور وائی ٹو مرباس آ رہا ہے مینس 8 اور وائی وان مرباس آ جاتا ہے مینس 5 مینس انٹو مینس 5 مول پاور 2 ادھر یہ آ گیا اب ادھر آ گیا اے ڈی تو یہ مرباس آ رہا ہے مینس 6 یہ مینس مینس پلاس 6 یہ مینس مینس پلاس 5 مول پاور 2 تو یہ آ گیا اے ڈی تو یہ پلاس مینس 0 تو یہ آ گیا مینس 3 مول پاور 2 ادھر آ گیا اے ڈی تو یہ 0 اور 3 کا سکیر 9 ہم جانتے ہیں کہ اگر 9 آ جائے تو اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 3 سکیر اور یہ سے کٹ جائے گا تو اب بس اے ڈی جو آ جائے گا یہ آ گیا ٹھیک ہو گیا ہم نے اے بی لیندھ فائنڈ کر لی بی سی فائنڈ کر لی سی ڈی فائنڈ کر لی اور لاسٹ پہ ہم نے اے ڈی بھی فائنڈ کر لی ٹھیک ہو گیا اب ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک ریکٹینگل بناتے ہیں یعنی اگر ریکٹینگل بناتے ہیں تو دین ہم باقی بات بات میں کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ہم لکھ لیتے ہیں جو سائیڈ ہم نے فائنڈ کر لی کیونکو سپیس کم ہے تو یہ ساری ادھر لکھ لیتے ہیں ہم نے جو فائنڈ کیا وہ ہم لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو میں ملا وہ ہے اے بی وہ 11 مل گیا ایک یہ چیز فائنڈ کر لی اور نیکسٹ ہے بی سی بی سی مارے پاس جو ملا میں وہ ہے 3 اور نیکسٹ مرباس ہے جی سی ڈی وہ مرباس ہے جی 11 اور نیکسٹ مرباس ہے لاسٹ پہ اے ڈی تو اے ڈی مرباس ہے 3 یہ 4 پائنٹ ہم نے فائنڈ کی ہیں ان کو سائیڈ بھی لکھ لیتے ہیں تو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ریکٹینگل کے ورٹسز ہیں یا نہیں چیک ہو گیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ریکٹینگل کے جو نا ورٹسز ہیں یا نہیں تو سیمپل ہم کیا کرتے ہیں جی دیکھیں کہ اوپوزٹ سائز دیکھ لیتے ہیں اب ادھر یہ سنیکسٹ یہ تو ایک سال کے جو ہم نے فائنڈ کیا وہ لکھ لیا ہے اس سنیکسٹ ہم دیکھتے ہیں سو برکٹینگل کے اے سال کے بی سال کو یہ بتائی ایسان پھر لاکھیں ایسان سوں دیکھتے ہیں سال ایک اگر کہ ایک 3R اور بی سی بھی دیر ہے تو یہ بی سی کی لیندھ بھی اس کے ایکوال آگئی تو سو یہ پوائنٹس ایکوال آگئے ہیں سو دا گیون ورٹسز گیون ورٹسز فام ایک ٹینگل یہ جو گیون ورٹسز ہے یہ ایک ریکٹینگل بناتے ہیں لیکن اس سے نیکسٹ ایک اور بھی ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ اب جیسے یہ ریکٹینگل ہے نا تو ریکٹینگل یا یہ پوائنٹ ادھر ابھی نہ لکھیں ہم اس سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ ابھی تک ایک ریکٹینگل ہے یہ ریکٹینگل ہے تو ہمارے پاس ایک پیرلللو گرام بھی ہوتی ہے تو پیرلللو گرام کی بھی اپوزٹ سائیڈ جو ہوتی نا وہ اس طرح کی ہوتی ہے پیرلللو گرام ان کی جو اپوزٹ سائیڈ وہ ایکول ہوتی ہے ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ پیرلل لیلو گرام کی سائیڈ ہیں یا یہ ریکٹینگل کی سائیڈ ہیں یہ پیرلللو گرام اس کا اینگل دیکھیں نائنٹی کا ہے سارے جو اینگل ہوتے ہیں وہ نائنٹی کے ہوتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ نائنٹی کا اینگل بناتی ہے یا نہیں تو یہ کیسے پتہ چلے گا کہ نائنٹی کا اینگل بناتی ہے یا نہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر اس کا ڈیاغنل فائنڈ کرتے ہیں اور اس پہ ایک لاپ لائی کریں گے پیتھابرس تیوروں میں اس پہ اپلائی کریں گے تو اس سے ہمیں مزید کنفرمیشن مل جائے گی اگر وہ نانٹک اینگل بناتی ہے تو اس کے لئے وہ رائٹ اینگل ٹرائی اینگل جو ہے اس کو فل فل کرے گی اگر وہ اس کو فل فل کرتی ہے تو دین ہم کہہ دیں گے کہ یہ مار پاس ایک جو گیور میٹریسیز ہیں یہ ایک ایک ٹیک ٹیک گل۔ تو اس کیلئے کے گھرے ہیں اگر ہم اے سے لے کر سی تک یہ اگر ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں اس کی لیند دیکھ لیتے ہیں ڈایگنل اس کا فائنڈ کر لیتے ہیں اس میں مربع سنیل ہوگا یہ اس سے لے کر سی تک یہ اور یہ یہ ایک ہترائی اینگل ہوگی امی اس کو بی سے لے کر سی تک ہم فائنڈ کر چکے ہیں اے سی لے کر بھی تک بھی فائنڈ کر چکے ہیں وہ مرمس 11 ہے یہ 11 ہے اے سی لے کر بھی تک اور بیس لے کر تھی تک ہمارے پاس 3 ہے اور اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے یہ اے سی اے سی ہم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس کی لیندھ یہ مرمس دیائیگنل ہے اس کو فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو ناؤ اے سی اے سی اگر فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے فارمولہ وہی use distance فارمولہ x1 x2 منس x1 y2 منس y1 ہول پاور 2 تو اے سی کی بات کر رہے ہیں تو اے اور سی کو ہم لیں گے ہمارے پاس ادھر جو پوائنٹس ہیں وہ اے اور سی کے لینے ہم نے اے کے پوائنٹ مربع سکس منس فائنڈ ہے اور سی مربع سکس منس فائنڈ ہے اس میں ہم کہا کریں کہ فرسٹ x1 کی ویلیو منس سکس آگئی ادھر سے y1 کی ویلیو ادھر سے منس فائنڈ آگئی اور x2 کی ویلیو مربع ساگئی فائنڈ اور y2 کی ویلیو ادھر مربع ساگئی منس ایٹ اس کے اندر پوٹ کر دیتے ہیں تو مربع سی جو ہے وہ مربع سکے آیا x2 مربع سکے آگئی فائنڈ x1 مربع سکے آگئی منس سکس اور y2 مربع سے منس ایٹ ویلیو مربع سکے آگئی اب اس کو مزید سال کرتے ہیں تو مربع سی جو لینٹھ ہے وہ مربع ساگئی 5 پلاس 6 سکیر اور ادھر مربع ساگئی منس ایٹ منس منس پلاس 5 whole power 2 یہ آگیا ac یہ 11 اور اس کو سول کریں تو یہ منس ایٹ 3 ہو گیا اس میں سبٹیکٹ کیا تو یہاں آگیا ac اس کا سکیر ہوتا ہے 121 اور یہ سکیر ہو گیا 9 تو یہ نورس آگیا ac اس کو سول کریں تو یہ ہوتا ہے 130 ٹھیک ہو گیا اس کو دیکھیں تو مزید سول کیا جا سکتا ہے یا نہیں 10 کو 13 سے ملٹیپلائے کریں تو یہ مرم بس 130 آگیا ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں مزید سول کر سکیں تو مہارا پاس 132 کے ساتھ فیکٹرائز کریں تو یہ 6 1 کری کیا 65 آ جائے گا 5 کے طرف کریں گے تو یہ 13 اور یہ آ جائے گا 13 تو بس یہ سے اگر سول نہیں ہو تو اس کو ہمیں ایسے چھوڑ دیتے ہیں اب ہم نے ac فائنڈ کر لیا ac فائنڈ اس پہ جاتا کیا کیونکہ ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ جو ورٹسیز کے 4 پوائنٹ ہیں یہ واقعا تن یہ ریکٹینگل کے ہیں کیونکہ پیرلیلوگرام کا بھی یہی سنیلی ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو اپوڈیٹ سائیڈ سیم ہوتی ہیں تو ہمیں نہیں پتا ایسے چلے گا کہ یہ ریکٹینگل کے ورٹسیزتے یا یہ پیرلیلوگرام کے بھی تو ہو سکتے ہیں اس کی لئے ضروری ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ریکٹینگل کے اندر جو جو اینگل ہے وہ سب نائنٹی کے ہوتے ہیں سب اینگل نائنٹی کے ہوتے ہیں جو پیرلیلوگرام اس کے اندر نائنٹی کے نہیں ہوتا تو نائنٹی کے اندر ہوتا ہے ہوتا ہے جو اس میں پرپینڈی کلور ہوتا ہے اس میں بیس ہوتا ہے اس فارمولے سے ہم فارمولے پر تورم بلائی کریں گے بائی پتہگریس تورم دوسرے ہم اگر وہ ایکوال آ جاتا ہے تو ہم سمپل اس کیا دیں گے کہ یہ ورٹسیز جو ہیں یہ ریکٹینگل کے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس آیا ہمارے پاس ہے اے سی فائنڈ کر لیا اب ہم اس پر اپلائی کرتے ہیں بائی پتہگریس تورم بائی پتہگریس تورم تو وہ ہمارے پاس کیا ہے ہیپوٹینیس ہیپوٹینیس سکیر پلاس پرپینڈکولر سکیر پلاس بیس اس کا سکیر تو پرٹینیس ہم نے فائنڈ ابھی کیا اے سی جو فائنڈ کیا وہ مرباست کیا ہے وان تھرٹی سکیر روٹ تو اس کے اندر ہم لکھ لیں گے وان تھرٹی سکیر روٹ جب ہم نے فائنڈ کر لیا ادھر سے اور پرپینڈکولر مرباست کیا ہے جی بی سی تو بی سی مرباست میں کیا آ رہا ہے بی سی بی سی مرباست آ گیا تھری اس کا سکیر اور ایڈنینڈ مرباست مرباست میں پاس ابھی بی بی ہے سوری اے بی آہ اے بی اے بی مرباست آ رہا 11 اس کا سکیر تو یہ سکیر مرباست آ گیا وان تھرٹی تو یہ نائن اور یہ آجے گا وان ٹونٹی وان تو ان کو جب ایڈ کیا تو جو مرباست یہ کنڈیشن یہ ایکوال آ گیا سو اگر یہ ایکوال آتا ہے اس کا مطلب یہ بنا رہا تھا اور یہ واقعہ جو فور ورسیز دیئے گیا یہ ایک ریکٹینگل کے تھے تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ فور جو ورٹسیز تھے سینس ڈا 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 بات تو ہوگی نیکسٹ پورچن میں کہتا ہے کہ لیندھ آف ڈیاغنل بھی فائنڈ کرنی ہے تو ڈیاغنل کی ایک لیندھ ہم فائنڈ کر چکے ہیں اے سی وان تھرٹی سکے روٹ تو اب نیکس جو لیندھ ہے وہ ہے بی سے لے کا ڈی تک یہ بھی ڈیاغنل ہوتا ہے نا یہ بھی ڈیاغنل ہوتا ہے اسے پر ایمری ڈیاغنل کہتا ہے تو بی سے لے کا جو ڈی تک کا ڈیسٹین سے وہ ہم فائنڈ کرتے ہیں بی ڈی اس کے لئے مرباص فارمولہ ہوئی ایکس ٹو منس ایکس ون ہول پاور ٹو اور نیکسٹ مرباص ہے آرہی ایکس ٹو منس وای ون ہول پاور ٹو مرباص آگیا بی ڈی اب بات کر رہا ہے وہ بی ڈی کی تو بی اور ڈی جو بی یہ ہے اور دی یہ ہے تو یہاں پر ایکس ون مرباص کیا ہے وہ مرباص ایکس ٹو یہاں پر مرباص یہ فائف ہے اور x1 مر پاس ادھر ہے 5 وہ بھی 5 ہے اس کو لکھ لیا نیکسٹ نیکسٹ وہ کہتا ہے بی اور ڈی ساری بی اور ڈی یہ ہے تو اس میں x2 مر پاس منس 6 ہے اور x1 اس میں 5 وہ لکھ لیا ہم نے اور نیکسٹ مر پاس y2 منس y1 تو y2 اس میں 8 ہے منس کا اور y1 اس میں اندر مر پاس ہے منس 5 تو منس انٹو منس 5 اس کا سکیر کر لیتے ہیں تو مر پاس آ جاتا ہے بی ڈی یہ ایڈ کرتے ہیں تو یہ منس 11 ہول پاور 2 اور یہ مر پاس آ جاتا ہے منس 8 اور یہ منس منس پلس سکیر تو یہاں پر مر پاس آ گیا بی ڈی یہ 11 کا سکیر ہوتا ہے 121 اور یہ اس کو سبٹریکٹ کیا تو منس 3 آ گیا منس 3 آ گیا اس کو مزید دیکھتے ہیں جی ان کی بات ختم ہوگی تو مزید مر پاس آتا ہے جی بی ڈی 121 پلس 9 تو مر پاس آ جاتا ہے بی ڈی 130 تو اس نے لیے یہ بنا کے اے تھی ایک ہم نے ڈیاغنل فائنڈ کیا بی ڈی فائنڈ کیا دونوں سیم آ گیا اس کا مطلب کیا ہوا hence ڈیاغنڈ کیاگرین اے تھی ایسی ایک ہوا اے تھی اے تھی اے تھی اے تھی اسے لیندھ اقوال آ گئی تو یہی خور ہو گیا کہ اس کی لیندھ بھی اقوال ہے تو یہاں تھا نمبر 8 کمپلیٹ ہو گیا ایک تھوڑی سی سٹوری اور تھوڑی سی ڈیٹیل اس کی دوبارہ بتا جاتا ہوں کہ سب سے پہلے اس نے کہا کہ آپ نے ثابت کرنا یہ کہ ریکٹینگل ہے ریکٹینگل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کی اپوزٹ سائیڈ سیم ہونے چاہیے سب سے پہلے ہمارے سارے اپوزٹ سائیڈ سائیڈ اس کی فائنڈ کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر وہ اکوال ہے تو نیکسٹ ہمارا کام کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ریکٹینگل کے علاوہ ایک اور بھی ایسی شیف ہوتا جن کی اپوال سیم ہوتا ہے وہ پیرلیلوگرام ہوتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ پیرلیلوگرام کی سائیٹ تھی یا ریکٹینگل کے تھے تو ہم نے سیمپل اس کے لیے بائی پیتہگریس توریم اپلائی کیا کہ ہمیں پتہ چلے کہ بائی پیتہگریس توریم اس وقت اپلائی کر جائے وہ رائٹ اینگل ٹرائنگل بنا رہا ہوں ہم نے رائٹ اینگل ٹرائنگل بنایا اور اس کے اوپر پلائی کیا تو اس کے لیے ہمارے پاس سینیلیو بنا کے وہ دونوں سائیڈ ایکوال آگئی تو ہمارے پاس اپورٹین ایس ایکوال آگیا بیس پلس پرپینڈکولر کے ہمارے پاس سیکنڈ جو پوائنٹ تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گئے کہ یہ واقعی ایک ریکٹینگل ہے دونوں کو ہم نے ان کی لیندھ فائنڈ کی اور دیکھا ایکوال آگئے تو سیمپل پہ جو سیکنڈ کوئسن تھا کہ یہ ایکوال ہے یا نہیں تو وہ ثابت کر دی کہ یہ ایکوال ہے تو اس میں پھر بھی کسی کوئسن لیندھی تھا تھوڑا تھا پھر بھی آپ نے اس کو بار بار کرنا بار بار کرنا ہے ویڈیو کو آپ آگے پیچھے کر لیں اور بار بار دیکھیں اس کو تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی پھر بھی کوئی اشیو ہو تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ